اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالسطار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس انفو ٹی وی دوستو میں آج آپ کو مولا علی مشکل کشا کے حالات زندگی کے بارے میں اور ان کے زندگی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو علی بن عبی طالب پدرہ سبتمبر 601 ہجری میں پیدا ہوئے جو 29 جنوری 661 ہے پیغمبر اسلام محمد کے چچہ ذات اور داماد تھے عثمان بن افان کے بعد جوتے خلیفہ راشد کے طور پر سن 656 سے 661 تک حکمرانی کی لیکن انہیں شیعہ مسلمانوں کے ہاں خلیفہ بلا فصل اور وسیعہ رسول اللہ سمجھا جاتا ہے دوستو ابو طالب اور فاطمہ بن تے آسد کے ہاں پیدا ہوئے روایات کے مطابق علی مقدس ترین اسلامی شہر مکہ میں کعبے کے اندر جائے حرمت میں پیدا ہوئے تھے علی مردوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور کچھ مصنفین کے مطابق پہلے مسلم تھے ابتتائی دور میں علی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور ابتتائی مسلم برادری کی جانب سے لڑی گئی تقریباً تمام جنگوں میں سالیا مدینہ حجرت کرنے کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرہ سے شادی کی خلیفہ عثمان بن افان کے قتل کے بعد سن 656 میں صحابہ نے انہیں خلیفہ منتخب کیا تھا علی نے اپنے دور خلافت میں خانہ جنگیاں دیکھی اور سن 661 میں جب وہ جامعہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو عبد الرحمان بن ملجم نامی ایک خارجی نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ ان دنوں کے بعد حضرت علی شہید ہو گئے علی شیعوں اور سنیوں دونوں کے ہاں سیاسی طور پر اور روحانی طور پر اہم ہیں فرقوں کی نزدیک علی کے متعلق متد سوان عمر یا ایک دوسرے کے نزدیک نادرست ہیں لیکن وہ اس بات پر تمام متفق ہیں کہ وہ پارسہ مسلم اور قرآن و سنت پر سختی سے کار بند تھے سنی علی کو چوتھا اور آخری کلیفہ راشر سمجھتے ہیں جبکہ شیعہ واقع غریر خم کی تعویل کر کے انہیں محمد کے بعد پہلا امام مانتے ہیں شیعوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ علی اور دیگر شیعہ امام اہل بیت سے تمام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں اسی اختلاف پر امت مسلمہ کو شیعہ اور سنی کے فرقوں میں تقسیم کیا تھا دوستو میں آپ کو جہاد کے بارے میں بتاتا چلوں مدینے میں آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف گروہ نے آرام سے بیٹھنے نہ دیا آپ کے وہ پیرو جو مکہ میں تھے انہیں ترہ ترہ کی تکلیفیں دی جانے لگیں بعض کو قتل کیا بعض کو قید کیا اور بعض کو زدو کوب کیا اور تکلیفیں پہنچائیں پہلے ابو جہل اور غزوہ بدر کے بعد ابو صوفیان کی قیادت میں مشرقین مکہ نے جنگی تیاریاں کی یہی نہیں بلکہ اسلح اور فوج جمع کر کے خود رسول کی خلاف مدینے پر چڑھائی کر دی اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی فرض تھا کہ وہ مدینے والوں کے گھروں کی حفاظت کر دے جنہوں نے آپ کو انتہائی ناغوار حالت میں پناہ دی تھی اور آپ کی نصرت و امداد کا وعدہ کیا تھا آپ نے یہ کس طرح پسند نہ کیا آپ شہر کے اندر مقابلہ کریں اور دشمن کو یہ موقع دیں کہ وہ مدینے کی پرامن عبادی اور عورتوں کے اور بچوں کو بھی پریشان کر سکے گو آپ کے ساتھ تعداد بہت کم تھی لیکن صرف تین سو تیرہ آدمی تھے بہتیار بھی نہ تھے مگر آپ نے یہ تیکل لیا کہ آپ باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کریں گے چنانچہ پہلی لڑائی اسلام کی ہوئی جو غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے اس لڑائی میں زیادہ رسول نے اپنے عزیزوں کو خطرے میں ڈالا چنانچہ آپ کے چچہ ذات بھائی عبید ابن حارس ابن عبد المطلب اس جنگ میں شہید ہوئے علی ابن عبو طالب علیہ السلام کو جنگ کا یہ پہلا تجربہ تھا 25 برس کی عمر میں مگر جنگ کی فتح کا سہارا علی ابن عبی طالب کے سر رہا جتنے مشرقین قتل ہوئے تھے ان میں سے آدھے مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے اس کے بعد غزوہ اہد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین یہ وہ بڑی لڑائیاں ہیں جن میں علی ابن طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنی بے نظیر بہادری کے جغر دکھائے تقریباً ان تمام لڑائیوں میں علی ابن عبی طالب علمداری کا عوضہ بھی حاصل رہا اس کے علاوہ بہت سی لڑائیاں ایسی تھیں جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن عبی طالب کو تنہاں بھیجا اور راہوں نے اکیلے ان تمام لڑائیوں میں علی بن عبی طالب نے بڑی بہادری اور ثابت قدمی دکھائی اور انتہائی استقلال تحفل اور شرافت نفس سے کام لیا جس کا اقرار خود ان کے دشمنوں بھی کرتے ہیں وضوہ خندق میں دشمن کے سب سے بڑے سورما عمر عمرو بن عبدو کو جب آپ نے مغلوب کر لیا اور اس کا سرکانٹے کے لیے اس کو سینے پر بیٹھے تو اس نے آپ کے چہرے پر لاب دھان پھینک دیا اور آپ کو غصہ آ گیا اور آپ اس کے سینے پر سے اتارے اور صرف آپ اس خلیفے سے کہہ کر اگر غصے میں اس کو قتل کیا اور غصے میں سے قتل کیا عمل محض خدا کی راہ میں نہ ہوگا بلکہ خواہش نفس کے مطابق ہوگا کچھ دیر کے بعد آپ نے اس کو قتل کیا اس زمانے میں دشمن کو زلیل کرنے کے لیے اس کی لاش برہنا کر دیتے تھے مگر علی بن عبی طالب نے اس کی ذرہ نہیں اتاری اگرچہ وہ بہت قیمتی تھی چنانچہ اس کی بہن جب اپنے بھائی کی لاش پر آئی تو اس نے کہا کہ کسی اور نے میرے بھائی کو قتل کیا ہوتا تو میں عمر بھر روتی مگر مجھ پہ مجھے یہ دیکھ کر سبر آ گیا کہ اس کا قتل علی بن عبی طالب سائے شریف انسان ہے جس نے اپنے دشمن کی لاش کی توہین غوارہ نہیں کی آپ نے کبھی دشمن کی عورتوں یا بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی مال غنیمت کی طرف رخ نہیں کیا دوستو ابھی میں آپ کو حضرت علی کے خدمات کے بارے میں کچھ بتا جالوں جہاد سمید اسلام اور پیغمبر اسلام کے لئے کسی کام کے کرنے میں آپ کو انکار نہ تھا یہ کام مختلف طرح کے تھے رسول اکرم کی طرف سے اہدناموں کا لکھنا خطوط تحریر کرنا آپ کے ذمہ تھا اور لکھے ہوئے اجزاء قرآن کی منتدار بھی آپ تھے اس کے علاوہ یمن کے جانب تغریب اسلام کے لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے آپ کو روانہ کیا جس میں آپ کی کامیاب تبلیغ کا اثر یہ تھا کہ سارا یمن مسلمان ہو گیا دوستو ابھی میں اعزازات کے بارے میں بتاؤں علی بن عبی طالب کے امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول قریب ان کی بہت عزت کرتے تھے اور وہ اپنے کول اور فال سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے جتنے مناقب علی بن عبی طالب کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ میں موجود ہیں کسی اور صحابی رسول ہیں اور میں علی سے ہوں کبھی یہ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے کبھی یہ کہا تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے کبھی یہ کہا علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی کبھی یہ کہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے کبھی یہ کہا وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نفس رسول کا خطاب ملا عملی عزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہ کا دروازہ کھلا رہا جب مہاجرین و انسار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا اور سب سے آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا جس کا میں مولا مددکار سرپرست ہوں اس کا علی بھی مولا ہے دوستو حضرت علی کرم اللہ و جع کریم کے اولاد کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے بچوں کی تعداد ستائیس تھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ علی صلات و سلام سے آپ کو تین فزند ہوئے حضرت محسن امام حسن اور امام حسین جبکہ دوست صاحب زادیاں حضرت زینب و حضرت ام قلسم علی السلام بھی حضرت سیدہ فاطمہ سلام سے تھی باقی ازواج سے آپ کو جو اولاد ہوئیں ان میں حضرت حنفیہ حضرت عباس بن علی شامل ہیں علی ابن طالب علی اسلام کی اولاد یہ ہیں ان کے بیٹوں کے نام یہ ہیں سیدنا حسن بن علی سیدنا حسین بن علی سیدنا زینب بن علی سیدنا ام قلسم بن علی حضرت عباس بن علی عمر بن علی جعفر بن علی عثمان بن علی محمد اکبر محمد بن حنفیہ عبداللہ ابن علی ابوبکر ابن علی عبید اللہ ابن علی یحیاب ابن علی محمد عزگر ابن علی محمد عصد ابن علی دوستو اب میں آپ کو بیٹیوں کے نام کے بارے میں بتاتا چلوں کیونکہ کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے اور ہرگز اس کے ساتھ پاؤں وغیرہ کتا نہ کی جائیں اس لیے کہ یہ تعلیم اسلام کے خلاف دو روز تک علی بن عبی طالب بستر بیماری پر انتہائی قرب و تکلیف کے ساتھ رہے آخر کار زہر کا اثر جسم میں فیل گیا اور اکیس رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی حضرت حسن علیہ اسلام اور حضرت حسین علی اسلام نے تجیز و تقفین کی اور بشتے کوفہ پر نجف کی سرزمین میں دفن کیے گئے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آگئی ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو ایک سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے ہوسٹ عبدالسطار کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان